مرد کو تباہ و برباد کر دینے والی عورت کی پہچان کے جدید طریقے جس عورت کے ناہن بڑے اور خوبصورت تراشے ہوئے ہو تو سمجھ جائے ایسی عورت مرد کو تباہ و برباد کر دے گی جو عورت انچی ہیل کے جوتے چپل پہنتی ہو تو سمجھ جائے وہ کسی بھی مرد کا بیڑا برک کر دے گی نمبر تین جس عورت کے پاؤں اور چہرہ سفیت ہو تو سمجھ جائے ایسی عورت بروسے کے لائق نہیں نمبر چار جو عورت اپنے بالوں کو ہر وقت کول کو کول کر رکھے ایسی عورت اپنے شوہر کے عقل کو کھا جاتی ہیں نمبر پانچ جس عورت کی آنکھیں موٹی موٹی ہو تو سمجھ جائے ایسی عورت کسی بھی مرد کو بہت جھلٹ اپنے کنٹرول میں کل لیتی ہیں نمبر چھے جس عورت کا بدن نرم و ملائم ہو وہ بھی مرد کا بیڑا کر کرنے کے لئے کافی ہوتی ہیں نمبر سات جس عورت کی پلکے گنی گنی ہو ایسی عورت مرد کو کبھی سکون سے جینے نہیں دیتی جو عورت ہستے ہوئے مو پر ہاتھ رکھے ایسی عورت مردوں کو دھوکہ دینے میں ماہر ہوتی ہیں نمبر نو جو عورت اندیرے سے خوف نہیں کھاتی مردوں کو چاہیے کہ ایسی عورت سے دور رہیں تاکہ کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے نمبر دس جو عورت تنہائی پسند ہوتی ہیں سمجھ جائے ایسی عورت پر بروسہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ فہدار ہوتی ہیں نمبر گیارہ جس عورت کے پاؤں کی تلیاں پھٹی ہوئی ہو ایسی عورت مردوں کو تباہ اور برباد کرنے کا خنر رکھتی ہیں نمبر بارہ جو عورت تنہائی میں مسکرہ رہی ہو تو سمجھ جائے ایسی عورت سام کی مانم ہے جو دسنے میں دھیر نہیں لگاتی نمبر تیرہ جو عورت روتے وقت زیادہ سسکیاں لیں تو سمجھ جائے ایسی عورت مرد کو کنگال کر رکھ دے گی نمبر چھوڑا جو عورت اپنے بالوں میں بار بار انگلیاں پیرے تو سمجھ جائے ایسی عورت کسی بھی مرد کا بیڑا غرق کرنے کا خنر جانتی ہیں نمبر بھندہ جو عورت بہت زیادہ پرفیوم اور میکپ کا استعمال کرتی ہیں وہ مرد کو کبھی سکون سے جینے نہیں دیتی نمبر سولہ جو عورت بہت بہت پر گلم گلوچ اور تانوں پر اتر آئے وہ اپنے شوہر کو نفسیاتی مریض بنا کر رکھ دیتی ہیں نمبر سترہ جو عورت ہر وقت خاموش اور اداس رہتی ہیں اس کا شوہر کبھی دنیای معاملات میں ترقی نہیں کر سکتا نمبر اٹھارہ ایسی عورت جو اپنے گریلی مسائل دوسروں سے ڈسکس کریں وہ مرد کو جیتے جی مار دیتی ہیں نمبر انیس ایسی عورت جو اپنے آپ کو اکل مند اور اپنے ہی شوہر کو بے اوقوف سمجھے اس کا شوہر کے بھی ترقی نہیں کر پاتا نمبر بیس جس عورت کی بینائی کمزور ہو اور نظر کی ہنک پینتی ہو تو سمجھ جائے وہ بہت زیادہ کھنجوز اور بحیل ہیں اور اپنے شوہر کو معاشرے میں بدنام کر کے رکھ دیتی ہیں اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ لوگوں کا بہت شکریہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ